موار کیجئے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں میرا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے دیکھیں اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کے خالق و مالک نے آپ کو بلا کسی مقصد کے ہی اس دنیا میں بھیج دیا ہوں یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے آج تک یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کسی غیر سنجیدہ شخص کو دیا ہی نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یاد رکھیں جب کوئی سوال سیریلز ہوگا وہ سوال جواب تک ضرور پہنچے گا حضرت امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں ایک جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا جس دن وہ جان لے کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے دوسری پیدائش پہلی پیدائش سے زیادہ اہم ہے یہ جن لوگوں کی زندگی میں یہ سوال آتا ہے وہ لوگ کارامت بن جاتے ہیں دوسری پیدائش ایکچنی ہے کیا دوسری پیدائش در اثر انسان کی اپنی ذات کی ڈسکوری ہے ڈسکوری آف یو ٹیلنٹ اپنی صلاحیتوں کو جانیے فیوری آف میسلو ہے میسلو نے بہت اچھے طریقے سے انسان کی ضروریات کو ڈیفائن کیا ہے اور وہ نے ان ضروریات کو ایک حرارکی کے طور پر ترتیب دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بنیادی سب سے بیس کی ضرورت اس کی فیزیولوجیکل نیڈ ہے ٹھیک ہے؟ مطلب اس کے شیلٹر اس کا رہنا اس کا کھانا پینا اگر وہ اس ضرورت سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کی کونسی ضرورت آتی ہے؟ پھر اس کی سیفٹی ہے سروائیول ضرورت آتی ہے سروائیول نیڈ جسے کہتے ہیں سیفٹی نیڈ پھر اگر وہ اس ضرورت سے بھی نکل جاتا ہے تو آگے آتی ہے سوشل نیڈ سوشل نیڈ کیا ہے؟ سوشل نیڈ دراصل انسان کی انسان کے ساتھ انٹرکشن ہے اصل میں ہے کہ انسان ہی انسان کی ضرورت ہے دیکھیں دنیا میں انسان دوسرے انسان کی سب سے بڑی دوائی ہے ٹھیک ہے؟ اگر انسان اپنی سوشل نیڈ سے بھی نکل جاتا ہے تو پھر آتا ہے سیلف اسٹین سیلف اسٹین سیلف اسٹین کہہ ہے پہچان بھئی اب میں نے اپنی ضروریات فیزیولوجیکل پوری کر لی سروائیول بھی پوری کر لی سوشل نیر سے پوری ہو گئی تو اب کیا لوگ ہمیں جانے بھی تو صحیح کہ ہم کون ہیں یہ بھی ایک ضرورت زندگی ہے پر یہ اس حیرارکی کا آخری سرہ یہ ہماری زندگی کا آخری پونہ نہیں ہے اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے وہ درجہ کیا ہے اپنی ذات کو پہچانے اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور یہی اصل میں کیا ہے یہی اصل میں سیلف ایکچولائزیشن ہے جس نے خود کو پیجانا اس نے جوازِ ہستی کو جان لیا اور وہی بڑی منزل کا مسافر ہو بڑی منزل کا مسافر کون ہے بڑی منزل کا مسافر وہ ہے جس نے اپنی آپ کو پہچان لیا بڑی منزل کا مسافر کبھی بھی دنیا کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے زندگی کے ضروریات باڈی نیرز سروائیول یا سوشل نیرز اسے سے جھگڑوں میں نہیں پڑتا بڑی منزل کے مسافر کا مقصد ہی کچھ اور ہے اس کا مقصد اپنے آپ کو جاننا ہے جوازِ ہستی کو جاننا ہے حدیثِ پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بہترین ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جس دن آپ دوسروں کے لیے فائدے مند بن جائیں گے تو جان لیجئے کہ آپ نے اپنی ہستی کا جواز تلاش کر لیا ہے اگر آپ کی زندگی آپ کے خود کے ہی کام نہیں آ رہی ہے تو سمجھ دیجئے کہ ابھی جوازِ ہستی تلاش کرنے کے لیے وقت لگے گا ابھی آپ نے اپنی جوازِ ہستی تلاش کرنا ہے ابھی آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں ملا جوازِ ہستی کیسے تلاش کرنا ہے جوازِ ہستی کوئی منٹوں میں تو نہیں بن جائے گی آپ کو جوازِ ہستی کے لیے اپنے خالق و مالک کے سامنے روئیں اس رب العالمین کے دروازے پہ دستک دیں چمٹ جائیں اس کے دروازے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اپنی جوازِ ہستی کا جواب ضرور ملے گا ہمیں اپنی ماں پر تو یقین ہوتا ہے پر ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے خالق و مالک پر یقین نہیں دنیا کا کوئی بھی شخص ایک دم سے تو اپنی حقیقت جان نہیں سکتا قدرت نے انسان کے لیے لازم کیا ہے کہ رستہ ڈھونڈ کر ہی ملے گا کوشش ہمارے ساتھ جڑی رہنی چاہیے اگر آپ غور کریں تو یہی خالق اور مالک کے درمیان فرق ہے خالق تو بس کہتا ہے کن اور فیہ کن ہو جاتا ہے خالق نے بس سوچا اور ہو گیا پر مخلوق نے کیا کرنا ہے مخلوق پہلے سوچے گی پھر کوشش کرے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی یہی تو law of nature ہے law of nature کیا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو تڑپ کر حاصل کرنا چاہیں تو وہ چیز خود چل کر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو آج سونے سے پہلے نیت کیجئے صبح اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجاہ ضرور کیجئے کہ اے میرے مالک تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے تو ہی مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا ہے اب تو ہی مجھے شعور عطا فرما کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں مجھے پیدا کرنے والا ہے مجھے پیدا کرنے والا ہے